حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے بارے میں فرمایا اَنَّهُ لَا أَحَدًا نَبِيُّ الْأُمِّيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مومن تجھ سے محبت کرتا ہے اور منافق تجھ سے بغض رکھتا ہے یعنی مومن آپ سے دور رہنی سکتا اور منافق آپ کے قریب آنی سکتا اب مومن اور منافق کی نشانی کیا ہے قرآن حکیم میں اللہ فرمارے ہیں اِنَّا مَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِزَا زُغِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبَهُمْ وَإِزَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَالَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان اور تقویت پاتا ہے ان کا ایمان جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ زینہ یقیمُنَ السَّلَاطَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیئے وے مال میں سے یعنی اللہ کے دیئے وے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں یہی مومن ہے منافق کیا ہے؟ آیت المنافقی سلاسن اِزَا حَدَّسَ قَازَبَا وَعِزَا وَعَدَ خَلَفَا وَعِزَا تُومِنَ خَانَا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا نمبر تین جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا منافق کی نشانیاں سورہ آزاب آیت نمبر سیونٹی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی فور اور سورہ انفال آیت نمبر ٹونٹی سیون میں بھی منافق کی نشانیاں موجود ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں مومن آپ سے دور رہنی سکتا اور منافق آپ کے قریب آنی سکتا انا مدینہ العلمی وعلی انباہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے موسیقا